ایران میں زیر حراست لڑکی کی حلاقت پر احتجاج کا سلسلہ جاری ہے احتجاج کی دوران حلاقتوں کی تعداد چھتر ہو گئی تفسیرات کے مطابق ایران میں ایک بائیس سالہ لڑکی میسینک کی حلاقت پر دس روز سے جاری ترجاع جی مظاہرے ملک کے چالیس چاروں میں پھیل گئے مغربی ذراعی ابلاغ کے مطابق مظاہرین کے خلاف سیکیورٹی فورسز کے کریک ڈاؤن میں حلاقتوں کی تعداد چھتر ہو گئی ہے اس کے علاوہ سترہ صحافی و سمید کم از کم باروں سو افراد گفتار کیا جا چکے ہیں امریکہ کا ایران میں حکومت مخالف مظاہرین کو ایٹرنٹ تک رسائی دینے کا منصوبہ دوسری جانبی ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے اجباد چیف جسٹس نے بھی مظاہرین کے خلاف بغیر نرمی دکھائے فیصلہ کن ایکشن پر زور دیا ہے یک طرفہ میڈیا کوریج اور ملک کے داخلی معاملات میں داخل اندازی کی الزام میں ایران نے برطانیہ اور ناروے کے سفیروں کو طلب کیا اور مظاہرین کے حق میں امریکی حمایت پر کڑی تنقید کی خیال رہے کہ ایران میں پولیس کی ذریعہ راست میسا ایمینک تل کا دورہ پڑھنے سے چھ ستمبر کو انتقال کر گئی تھی بائیس سالہ میسا ایمینک کیوں تیران میں سکارف نہ پینے پر حراست میں لیا گیا تھا جس کی علاقت کے بعد ایران کے مختلف شہروں میں مظاہریں جاری ہیں مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ حجاب پر پابندی اور خواتین کے خلاف تشدد و امتیاز ختم کیا جائے